بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئٹا میں شدید برفباری میں لوگوں کی جان بچانے والا نوجوان سلمان ہیرو بن گیا جنہیں وزیراعظم عمران خان نے بھی خوب دات دی ڈی جی پی جی ایم میں عمران زرکون نے بتایا کہ چیئرمن اینڈی ایم ای لیفٹینن جنرل محمد افضل بلوشستان میں حالیہ شدید برفباری اور بارشوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آئے صحبت پور سے آپ کو خبر دیں صحبت پور کے نواہی گاؤں وزیر خان کے نزدیک امیر مشارف علی خوصہ میں اچانک آگ لگنے سے چھے گھر جل کر خاکستر گھر کے سارے سامان بھی جل کر راکھ ہو گئے ہب سے آپ کو اپڈیٹ کریں آئی جی ایف سی ساؤتھ بلوشستان میجر جنرل سعید احمد ناگرہ نے بیرامل منعقید پہسنچ بھی پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب سے خطاب کیا جیرہ مراج جمالی سے آپ کو خبر دیں نصیر آباد پولیس کی بڑی کاروائی بھاری مقدار میں گچکا کراچی سمکلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے دو سال ستر پیکٹ گچکا برامت کر دیا گیا مستونگ سے ایک خبر شامل کریں شدید سردی میں گیس پریشر کی کمی کے خلاف مختلف علاقوں کے عوام نے احتجاجاں کوئچا کراچی قومی شہرہ کو جنگل کروس کے مقام پر بلوک کر دیا ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے صوبے میں گندوم وراجعہ کے بہران کا نوٹس لے لیا ہے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ محکمہ خوراک کے گداموں میں دستیاب گندوم فلور میں لوگ کو فراہم کریں جام کمال نے صوبے میں تائنات تمام کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کو اپنے اپنے ازلام عوام کو مقرر کردہ نرخ پر آنچے اور گندوم کے فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گندوم اور آنچے کے مصنوعی قلت پیدا کرنے اور زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے غلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور آنچے کی سمگلن کی روک دام کو بھی یقینی بنایا جائے گا کوئٹہ کے نواہی علاقے کچھ لاکھ سے تعلق رکھنے والے نوجوان سلمان خان نے حالیہ شدید بردباری میں سو سے زائد افراد کی جان بجائی جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے خوب چرچے ہو رہے ہیں سلمان خان نے تیرہ جنوری کو دو بجے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کا کام شروع کیا متاثرین کو برس سے نکال کر اپنی گاڑی میں محفوظ مقام تک پہنچایا یہاں تک کہ اپنے گھر میں کئی مسافروں کے لیے قیام اور کھانے پینی کا بندوبست بھی کیا سلمان خان نے کہا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ورفباری میں پھسے لوگوں مریضوں اور بچوں کو ترجیحی طور پر نکالا دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے سلمان کی بہادری پر داد دیے بغیر نہ رہ سکے اور سماجی ورابتے کی ویب سائٹ ٹویچر پر ٹویچ کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو سلمان خان پر فخر ہے ہوئے نہایت بے لاس انداز میں برف میں پھسے ہوئے لوگوں کی مدد کی چیرمن ڈی ایم اے لیفٹینن جرنل محمد افضل بلوچستان میں حالیہ برفباری اور بارشوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دو روزہ دورے پر بلوچستان پہنچ گئے ڈی جی پی ڈی ایم اے عمران زرکون کا کہنا ہے کہ چیرمن ڈی ایم اے نے حالیہ بارشوں اور برفباری کے متاثرین کو معافظہ ادا کرنے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے جانب سے جانبہہ کفرات کو پانچ پانچ لاکھ روپے ادا کیا جائیں گے زخمیوں کو پچاس ہزار جبکہ معمولی زخمیوں کو پچیس ہزار روپے دیا جائیں گے ڈی ایم اے کی جانب سے بلوچستان میں جدید مشینری فراہم کرنے کے علاوہ پی ڈی ایم اے کے اپنے کوٹ ٹریننگ بھی دی جائے گی مستقبل میں سولہ مختلف جوہوں پر ڈی ایم اے کو حکومت بلوچستان کے جانب سے زمین فراہم کی جائے گی جس پر ڈی ایم اے کے جانب سے بیک اپ سپورٹ اور لوجسٹک میسر ہوگی اور این ڈی ایم اے جلد پی ڈی ایم اے بلوچستان ہیڈکوارٹر کوئٹا میں ایک لاحظن آفیس بھی قائم کرے گا اور اس میں این ڈی ایم اے کا ڈائریکٹر لیول آفیسر کوارڈینیٹ کرے گا آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کریں صحبت پور کے نواہی گاؤ وزیر خان کا نزدیک میر مشرف علی خوصہ میں اچانک آگ لگنے سے جھے گھر خاکستر ہو گئے سارا سبان جل کر رکھ ہو گیا صحبت پور کے گاؤ وزیر خان کے نزدیک میر مشرف علی خوصہ میں اچانک آگ لگ گئی اور چھے گھر جل کر خاکستر ہو گئے گھر کا سارا سمان جل گیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا فائر برگیج جلدی پہنچ کر آگ بجانے میں کامیاب رہا جیرہ مراجمہ علی نصیر آباد پولیس کی بڑی کاروائی بھاری مقدار میں گچکا کراچی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے دو سو ستر پیکٹ کچھ کا برامت کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا اور گاڑی کو اپنے قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی نصیر آباد ارفان بشیر کی ہدایت پر سی آئی اے نصیر آباد کے انچارج صوبے دار خان سیال ایس آئی محمد انور ایس آئی حبیب اللہ لاشاری محمد اکبر لہڑی ایس ایچو شہید عزیز بلو تھانا انسپیکٹر شمن علی سلنگی ایس آئی عابد علی بنگلزائی اور ایس آئی محمد موسیٰ مری نے خفیہ اطلاع پر سین بلوچستان قومی شہرہ پر گاڑیوں کی چیکنگ شروع کر دی اس دوران کوئیٹا کراچی جانے والی ٹوڈی گاڑی نمبر ای ایل یو زیرو چھہاسی کی تلاشی لی گئی تو گاڑی کے خفیہ خانوں سے دو ستر پیکٹ گچھ ملزم ڈرائیور عبدالحادی ورلد زکوم خان قوم اچکزائی سکنا کراچی کو گرفتار کر کے گاڑی قبضے میں لے کر ان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا موسیٰ میں شدید سردی میں گیس پریشور کی کمی کے خلاف مختلف علاقوں کے عوام نے تجاجن کوئچا کراچی قومی شہرہ کو جنگل کروس کے مقام پر بلاک کر دیا روڈ بندے سے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی مسافروں کو سخت سردی اور بارش میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مصنوع کے دہی علاقے پڑنگاباد سنگر تیری سرنگ سمیت مختلف علاقوں میں گیس کی پریشور کی کمی کے خلاف ملحقہ علاقوں کے سارفین نکوم شہرہ پر پڑنگاباد بائی پاس پر روڈ پر سخت سردی اور بارش میں روڈ پر دھرنا دے کر بلاک کر دیا سخت سردی میں مسافر خصوصاً بچوں اور خواتین کو سخت مشکلات کا سامنا ہے مظاہرین نے کہا ہے کہ ہمارے ملحقہ علاقوں میں عرص دراز سے گیس کا پریشور نہیں اور گیس ہی غائب ہے سخت سردی میں ملحقہ علاقوں کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں ان کے علاقوں میں گیس پریشور کو بہال کر کے گیس کی طرح میں یقینی بنائی جائے اب سے آپ کو اپڈیٹ کریں آئی جی ایف سی ساؤڈ بلو جستان میجر جنرل سعید احمد ناکرہ نے بیلا میں منقضہ پیسٹسوی پاسنگ آوچ پریش کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلو جستان میں آج کوئی بھی نوہو ایریا نہیں ہے بلو جستان کے لوگ محبے وطن پاکستانی ہے جن کی ملک کی تعمیر و ترقی اور دفاع میں قابل تعریف جد و جہل شامل ہے انہوں نے کہا کہ بلو جستان میں چند مچھی بھر اناسر لالش میں آ کر میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ خود تو بیرون ملک ایش و عشرت کے زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہاں کے سادہ لو اور غریب عوام کو برگلا کر وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کی سازش میں مصروف رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بلو جستان میں پاک پوج ایف سی و دیگر سیکیورٹی پورسز نے کوئی بانیاں دے کر امن قائم کیا ہے جسے کسی کو سبوتاز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ پاک پوج اور ایف سی بلو جستان ملک دفاع سمیت ملک کے اندر سلاب زلزنوں دیگر قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں بھی اپنی خدمات اور انجام دے رہے ہیں سی پیکس ایف لو جستان میں روزگار اور کاروبار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے جس سے بلو جستان ترقی اور خوشحالی کے راق پر گامزن ہوگا اور اس سے بلو جستان کی مقامی آبادی کو ہر لحاظ سے فائدہ حاصل ہو موسیقی